بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مشتاق احمد عرقزائی ہے میں نے ایڈوانس لیپرسکوپک سرجیز اور بیریٹک سرجیز میں فیلوشپ کیا ہے اوبیسٹی کی جو کمپلکیشنز ہے وہ آپ کے ہر آرگن آزا کو متاثر کرتے ہیں اگر ہم شروع کر لیں فرم ٹاپ ٹو باٹم تو سب سے پہلے ہے کہ اوبیسٹی کی مریض انزائیٹی اور ڈپریشن کی شکار ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایسے مریضوں میں رات کو خراتے لینا اور سلیپ اپنیا جس کو ہائپر منٹلیشن سنڈروم کہتے ہیں بعض مریض رات کو سی پیپ کا مشین استعمال کرتے ہیں اس کے بغیر اس کو نین بھی نہیں آتی تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے مریض جب سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے ان سے چھڑا نہیں جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے مریضوں کے جو ہرٹ ہے وہ وقت سے پہلے ان کو مائی کارڈین انفرکشن ایریدمیہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں خصوصا وہ لوگ جو ہائپر منٹلیشن سنڈروم کے مریض ہوتے ہیں ان کو ایٹرل فیبریلیشن ایف ایپ جس کو کہتے ہیں وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایسے مریض ہرٹ اٹیک اور فالج کے اٹیک کے بھی شکار ہو جاتے ہیں کیسز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو پینڈیمک کے اندر جو مریض ایٹمیٹ ہوئے تھے تو سب سے زیادہ ان میں وہ مریض وینٹلیٹر پہ چڑے گئے تھے جن کے اوبیسٹی یعنی جو جن کی جو بی ایم آئی وہ تھرٹی سے زیادہ تھی یعنی اوبیسٹی کلاس ون کلاس ٹو کلاس ٹری کے پیشنٹ سے وہ زیادہ تھے اس کے علاوہ اوبیسٹی کی مریض جو ہوتے ہیں ان میں کینسر کی جو ریٹ ہے وہ عام پاپولیشن کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جھوڑوں کی طرح آسٹیو ارترائٹس بیک ایک ان مریضوں میں اس کی بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یعنی اس کو بیریٹریک یا میٹابولک سرچی اس لیے کہتے ہیں کہ جو اوبیسٹی ہوتی ہے اس میں ان لوگوں کی میٹابولزم بھی ڈسٹرب ہوتی ہے ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈائیبیٹیز ملائٹس ان کو وقت سے پہلے ہو جاتا ہے چونکہ اوبیسٹی میں جو فیٹس ہوتے ہیں وہ انسلین کے سامنے ایک ریزسٹنس کے طور پر کام کرتے ہیں تو انسلین کو کام کرنے نہیں دیتے اس لیے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ڈیویلپ ہو جاتی ہے ان مریضوں میں اور ساتھ فیٹی لیور اور لیور فیلیور میں بھی یہ چلے جاتے ہیں جس کو نیش کہتے ہیں نون الکولک ہپیٹس ٹیٹوسیس ان میں لیور فیل بھی ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کمپلیکیشنز ہیں انفرٹیلیٹی یعنی یہ مریض اکثر فیمل میں انفرٹیلیٹی کا سبب بھی یہی اوبیسٹی بن جاتی ہے موسیقی